شاہ جی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مذاکرات کی بھیق مانگنے سے کبھی مذاکرات نہیں ہوتے مشرف کے ساتھ جب سٹینڈ آف ہوا تھا دو ہزار ایک اور دو میں تو مشرف نے مذاکرات کی بھیق نہیں مانگی تھی آپ نے جب ان کا تیارہ گرا لیا تو آپ کا ہاتھ اپر ہینڈ تھا آپ اس اپر ہینڈ پہ اس بری طرح نہ لیٹھتے جو کہ آپ کو امریکہ نے لٹایا ہے تو مذاکرات ہو سکتے تھے انڈیا نے آپ کے ساتھ مشرف گورنمنٹ کے جانے کے بعد بلکل مذاکرات نہیں کیے دس سال سے آپ کی مختلف حکومتیں مختلف موقعوں پر مذاکرات کی بھیق مانگتی رہی لیکن انڈیا سے وہ بھیق نہیں ملی شاہ جی کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بھیق میں کچھ نہیں ملتا جبکہ طاقت کے جواب میں سب کچھ ملتا ہے امن کی خواہش کو بھیق کہنا درست ہے سر ہماری امن کی خواہش ہے مذاکرات کی بھیق ہے اور میں سب تشریف ہماری چیئرمن دین میڈیا گروپ محمود صادق صاحب آج کی پروگرام میں جناب یہ یعنی کہ یہ تو پھر انٹرنیشنل کانسپریسی ہوئی کہ اگر اس کے اندر امریکہ بھی انوالو ہے ان کی مرضی سے جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے اور وہ پھر سالسی کا رول بھی جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں اور مشہیر قومی سلامتی جان بولٹن آج وہ ٹویٹ بھی انہوں نے کیا کہ پاکستان is doing very good بڑا اچھا جو ہے پاکستان کام کر رہا ہے اور اس سے پہلے ایسی سپورٹ جو ہے ہم نے پاکستان کی طرف سے نہیں دیکھی شامیمود قریشی کی ہوئی تو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں آپ کی آرمی نے امریکہ کی باتیں ماننی ڈکٹیشن لینی بند کر دی تھی اور do more کے جواب میں no more کہہ دیا تھا انہوں نے ایک انڈیا کو اشارہ کیا انڈینز کو اپنے الیکشن جیتنے کے لیے وہ اشارہ چاہیے تھا وہ اشارہ کے جواب میں آئے اور آکے آپ کے شہر آپ کے ملک سے ایک چکر لگانے چلے گئے فضاؤں میں اگلے دن آپ نے اپنی برتری ثابت کر دی اور زمین پہ ڈپلومیسی نے ساری برتری برابر کر دی کیونکہ ڈپلومیٹکلی آپ کی ابھی offensive اتنی تیار نہیں ہے ڈپلومیٹکلی آپ کو تو لڑنے کی پریکٹس ہے اور لڑنے کی کتنے کے ساتھ اپنوں کے ساتھ آپ کا ڈپلومیٹ کا جو چیف ڈپلومیٹ ہے فورن منسٹر اس کی پریکٹس تو اپوزیشن لیڈروں کو گالیے نکالنے کی ہے اس کو پریکٹس کرنی ہوگی دنیا کے ساتھ اپنے کیس کو لوجک کی بنیاد پر لڑنے کی جب آپ لوجک کی بنیاد پر کیس نہیں لڑ رہے ہیں آپ ذاتیات کی بنیاد پر کیس لڑ رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ کیسے فتح حاصل کریں گے آپ اسی سینریو میں آج جو چائنیز فورن منسٹر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چائنہ وانس سیریس سٹیپس بیفور یو این ایس سی باڈی ٹیکس اپ جیش محمد کیس یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں چائنہ کی طرف سے کیا میسیج آ رہا ہے یہ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آج سے دو دھائی سال پہلے جب ڈان لیکس آئے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈان لیکس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ چائنیز نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا ہے کہ آپ ہم نے یہ لاس ٹائم آپ کے لئے ویٹو کیا ہے اس کے بعد آپ یہ سارا جو نیٹورک ہے اس کو ڈسمنٹل کریں پرائیم منسٹر نے اس وقت جنرل رحیل شریف کو بلایا اور ساتھ ان کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے اب چائنہ نے آپ کو کہا ہے کہ ہم انکنڈشنل آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہم سے آپ پہلے سیریس ٹاک کریں ہمیں سمجھائیں کہ آپ سیریسلی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یہ ہماری ڈپلومنسی کے محاصف پر خاصی بڑی نقامی ہے اور یہ ہمارے لئے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ واحد ایک چائنہ تھا جو ہمارا آل ویدر فرنڈ تھا کہ موسم اچھے ہو یا برے ہو چائنہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ کھڑا تھا اب وہ چائنہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ نہیں کھڑا اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نے آتا ہی جو شروع میں بیانات دیئے وہ آپ کا ہر منسٹر یہ بیانات دے رہا تھا کہ جو میگا پروجیکس لگے ہیں ان میں بڑی کرپشن کی گئی ہے اور ہم چائنہ کے ساتھ جا کے اس کو ری نگوشیٹ کریں گے ہم ان کی انکوائریاں کریں گے اور جب چائنہ سے ہم ری نگوشیٹ کرنے گئے تو چائنہ نے آپ سے کہا کہ اچھا دکھائیں کس میں ری نگوشیٹ کرنے گئے تو ان کو پاس کوئی چیز نہیں تھی جس پہ انہوں نے ری نگوشیٹ کرنا تھا گورنمنٹ ہمیشہ پہلے سوچتی ہیں سوچنے کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں انویسٹیگیشن کے بعد ایک مائنڈ میک اپ اور پالسی میک اپ کرتی ہیں اور پھر بولتی ہیں بدکسمتی سے ہماری یہ نئی گورنمنٹ ہے پہلا تجربہ ان کا یہ پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں اور انویسٹیگیشن کی تو کبھی نوبتی نہیں آنے پڑتی اور پلاننگ پہ تو یہ بلی بھی نہیں کرتے یہ چائنیز مجھے میرے پروڈیسر بتا رہے ہیں کہ چائنیز فارن سیکٹری جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ ہے نہ کہ فارن منسٹر کی لیکن اس سے وہ فرق تو نہیں پڑتا فارن سیکٹری فارن منسٹر چائنہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے اور چائنہ کے اندر سے کسی انڈر سیکٹری کی بھی سٹیٹمنٹ جبائے گی تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ اس نے اپنا ورژن دے دی ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ کا منسٹر اٹھتا ہے اور اپنا ورژن دے دیتا ہے جس کو بعد میں کہہ دیئے تھے یہ ان کا ذاتی خیال ہے یہ پارٹی کا خیال نہیں ہے لیکن جرمن جو فارن منسٹر آئے ہیں ان کی آج منان خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی جو پچھلے دنوں جنگ کی نوبت کریئٹ ہوئی تھی وہ ہماری طرف سے کچھ اگریسی ورڈز بولے گئے تھے تو حالات ایک دم بکڑ گئے لیکن جو ہندوستان سے آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہندوستان سے یہ آوازیں آپ کو الیکشن تک آئیں گی یہ پہلے بھی آئی تھی اب بھی آ رہی ہیں لیکن دو ہزار چودہ میں نواز شریف نے ان کو جو بھی یہ بولتے رہے اس کا جواب نہیں دیا چنانچہ یہ باتیں انڈیا کے اندر ہی وہ بول کے اپنی تقریروں سے فارغ ہو گئے اس دفعہ ہم نے اس کا جواب دیا ہمیں اگنور کر دینے کی ضرورت تھی انڈیا کو اگر ہم اگنور رکھتے تو بات کشیدگی کی طرف نہ جاتی اور اب بھی ہمیں بھارت کے الیکشن تک یعنی یہ اپریل میں شروع ہونے اور میں میں جا کے ختم ہونے ہیں ہمیں احتیاط کی اور محتاط ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ الیکشن میں اگر جنگی حالات زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو فائدہ ہوگا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت سے پاکستان کو ایک انڈیریکٹ فائدہ ضرور ہوگا لیکن علاقے میں بہت خون پہے گا وہ یہ کہ انہوں نے اس دفعہ جیتنے کے بعد کوشش کرنی ہے کونسٹیوشن ری ڈائٹ کرنی جو ان کا ششی ثرور ہی کہہ رہا ہے میرے ورڈز نہیں ہیں اور کونسٹیوشن جب ری ڈائٹ ہوگا تو پھر بائیس کروڑ مسلمان چالیس کروڑ دلت یہ سب لوگ اپنے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے جس سے خون خرابہ بہت پھیلے گا اس کا انڈیریکٹ فائدہ ہوگا ہمیں لیکن ڈائریکٹلی اس کا فائدہ ہوگا ہمیں لیکن انڈیریکٹلی یہ خطہ جو ہے خاصی کشیدگی میں جائے گا جس سے خطے میں ترقی نہیں ہوگی خطے کی ترقی اسی چیز میں مبنی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اپنی ایکانومی کو مضبوط کرنے کی طرف جائے آپ دنیا سے بھیک مانگنی بند کریں آپ اپنے خراجات کو اور اپنی آمدن کو بیلنس کریں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آپ کے اس کو زیرو کریں بیٹھ کے وہ پلاننگ کریں جس پلاننگ کے بعد آپ کو مزید کرزوں کی کبھی زندگی میں ضرورت نہ پڑے اور خاص طور پر آئی ایم ایف سے کرزہ مت لیں کیونکہ آئی ایم ایف کے کرزوں کے بعد آئی ایم ایف پھر ڈکٹیشن دینے آ جائے گا اور آئی ایم ایف جب ڈکٹیشن دے رہا ہوگا تو اس کی بیک پہ امریکہ کھڑا ہوگا